السلام علیکم میرا نام ہے غزنفر اور آپ دیکھ رہے ہیں بیس فر ریلیجنز ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک وائرس جس کا نام کورونا وائرس بتایا جا رہا ہے یہ بہت دیزی سے پھیلنے نگا اور شاید آپ میں سے بہت کم لوگ اس وائرس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور کہاں سے آیا ہے تو ناظرین آج میں آپ کو اس ویڈیو میں اس وائرس کے بارے میں بتاؤں گا یہ کورونا وائرس کیا ہے کہاں سے آیا ہے اس کے کیا نقصانات ہیں اور یہ کیسے پھیلتا ہے تو ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو نیچے دیئے گئے لال بٹن پر کلک کریں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکی ناظرین جیسا کہ آپ چانتے ہیں کہ انسان ہونے کے ناتے ہر ملک اور قوم کی اشیاء خردنوش یعنی کھانے اور پینے کے حوالے سے کچھ حدود مقرر ہوتی ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے وہ کھاتے اور پیتے ہیں لیکن چائنہ ایک ایسا ملک ہے جہاں کھانے پینے کی کوئی حد مقرر نہیں اور یہاں کے لوگ دنیا کے تمام جانوروں کا گوش کھاتے ہیں اور ان کا سوپ بنا کر پیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ چائنہ کے باشندوں کی بے لگا مفوراک کی وجہ سے یہ وائرس منظر عام پر آیا ہے جی ہاں ناظرین چائنہ کے علاقے وہان کے ایک ریسٹورنٹ سے اس وائرس کی پیدائش ہوئی کہا جاتا ہے کہ ایک شخص نے چمگادر کا سوپ پیا جس کے نتیجے میں وہ اس وائرس سے انفیکٹڈ ہو گیا ایک اور ریپورٹ کے پیشے نظر کہا جاتا ہے کہ یہ وائرس سانپ سے انسانوں میں منتقل ہوا ہے بہرحال یہ وائرس چمگادر سے انسانوں میں منتقل ہوا ہو یا سانپ سے بات ایک ہی جگہ جا کر ملتی ہے اور وہ یہ ہے کہ چائنہ کے لوگوں کی خوراک کی کوئی حد نہیں ہے اس کے برعکس اسلام کا بول بالا ہو گیا کیونکہ مذہب اسلام کامل اور اکمل ہے اور اس میں انسانوں کو ہر اس چیز سے روکا گیا ہے جو ان کے لیے جسمانی روحانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 کی دوسری شک میں فرمایا ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک چیز کو بسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو اور اصل حقیقت تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ناظرین اب بات کرتے ہیں اس وائرس کے نقصانات کی تو یہ وائرس جب ایک انسان میں منتقل ہوتا ہے تو اس کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے نیز اس وائرس کی وجہ سے انفیکٹڈ انسان کو ہمیشہ نزلہ، خانسی، بخار اور ہڈیوں میں درد رہتا ہے اور اگر یہ وائرس پھےپنوں تک پہنچ جائے تو یہ موت کا سبب بھی بن جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ چائنہ کے علاقے وہان میں اچھے بھلے کھڑے انسان گر کر مرنے لگے اور یوں اب تک چائنہ میں سیکڑوں امواد ہو چکی ہیں ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان میں کیسے پھیلتا ہے تو اس حوالے سے سائنس دانوں اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جب یہ وائرس انسان میں منتقل ہوتا ہے تو یہ انسان کے سانس لینے اور خارج کرنے سے ہوا میں پھیل جاتا ہے اسی طرح جب دوسرا انسان سانس لیتا ہے تو وائرس آکسیجن کی مدد سے اس دوسرے انسان کے اندر منتقل ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ وائرس بہت تیزی سے پھیلنے لگا ہے اور اس کی نظیر دنیا بھر سے ملنے والی خبریں ہیں کہ کس طرح سے دوسرے ممالک میں لوگ اس وائرس سے انفیکٹڈ ہو رہے ہیں اس ریپورٹ کے پیش نظر چائنہ نے وہان شہر کو مکمل طور پر سیل کر دیا ہے صرف یہ ہی نہیں بلکہ فضائی حدود بھی مکمل طور پر بند کر دی ہے اور ریڈ الٹ جاری کر دیا ہے جبکہ دوسرے ممالک نے بھی چین سے آنے اور جانے والی تمام پروازوں پر پابندی آئیت کر دی ہے نیس پاکستانی آلہ حکام نے بھی چین سے آنے والی تمام مسنوعات پر اسپریے کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے دوسری طرف چین نے بھی وہان سے آنے اور جانے والے لوگوں کو سکین کرنا شروع کر دیا ہے اور اس وائرس سے نمٹنے کے لیے چھے سے سات دن میں ایک بہت بڑا اسپتال تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو ناظرین اب بات کرتے ہیں اس وائرس سے بچاؤ کی کہ کیسے اس وائرس سے بچا جا سکتا ہے تو اس حوالے سے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس وائرس سے بچنے کے لیے انسان کو ہمیشہ اپنا گلہ اور ناک کا بانسہ تر رکھنا ہوگا نیز کھانے سے پہلے اور بعد میں پابندی سے ہاتھ دونے ہوں گے کر ایسا نہ کیا تو انسان اس وائرس کی لیے پیٹ میں آ سکتا ہے ناظرین یہاں ایک دفعہ پھر اسلام کے سچے اور برحق ہونے کا ثبوت ملتا ہے کہ اسلام میں نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور وضو کرتے ہوئے مسلمان تین دفعہ مو میں اور تین دفعہ ناک میں پانی ڈالتا ہے اور تحارت حاصل کرتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دونا حضور علیہ السلام کی سنت ہے جس پر عمل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں اس وائرس کے منتقل ہونے کے بہت ہی کم چانسز ہیں کیونکہ اس وائرس کی سب سے بڑی سورس خوراک ہے اور دوسری بڑی سورس ہوا ہے اب چونکہ مسلمان کے خوراک پاک صاف اور حلال ہے اور اسی طرح مسلمان نماز پڑھنے کی غرض سے دن میں پانچ دفعہ مو اور ناک میں پانی ڈال کر صاف رکھتا ہے نیز مسلمان کھانا کھانے سے پہلے اپنے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے تو اسی وجہ سے پاکستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں میں یہ وائرس پھیلنے کے بہت ہی کم چانسز ہیں ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور اس طرح کے مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی اچھی رائے سے میری حوصلہ افضائی ضرور فرمائیں